اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور وہی ایک تعلیم و تربیت کا موقع ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس عابیتی میں وہی واقعہ میں شیئر کرتا ہوں کہ جس سے ہمیں کوئی سبق ملے اور جامع علوم اسلام میں بنوریٹون ماشاءاللہ تو یوں سمجھے کہ جس دور میں میں نے پڑھا تو بس ایک اولیاء اللہ کی جماعت تھی علم و فضل کے مینار تھے ہر استاد اپنے علم کا ایک روشن مینار تھا اور اس دور میں حضرت مولانا عدریر صاحب میریٹی رحمت اللہ علیہ یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگیر تھے اور وہ شیخ تفسیر سے جامع علوم اسلامی علامہ بنوریٹون کے اور ماشاءاللہ ان کا وسال ہوا ایک سو سات سال کے عمر میں ایک سو سات سال اللہ نے ان کو عمر دی اور بڑی عجیب و غریب ان کی علم و معارفت کا مقام تھا اور تفسیر کے بڑے عجیب و غریب نکات تھے ان کے دوسرے اسی دور میں مفتی آدم پاکستان مفتی ولیحسن صاحب رحمت اللہ علیہ ٹونکی رحمت اللہ علیہ وہ شیخ اللہ دی سے تو یہ اس زمانہ ہے کہ جس زمانے ہم نے چھوٹے درجے پڑے اور پھر یہ کہ ان حضرات سے بھی استفادہ کیا ہم نے جلالہ ان تفسیر جو آئے وہ مولانا عدریر صاحب میریٹی رحمت اللہ علیہ سے پڑی اور مفتی ولیحسن صاحب مطلہ علیہ کے درس میں جو ہے بخاری شریف کے درس میں تریبا کے درس میں جا کے ان کے درس سے استفادہ کرتے تھے اور ان کے عجیو غری علوموں معارف تھے یہ دونوں بزرعوسی ایک زمانے میں تھے ایک مرتبہ کا واقعہ کو زہر کا وقت تھا تقریبا تو مفتی ولیحسن صاحب رحمت اللہ علیہ بینوری ٹونکے در داخل ہوئے کیونکہ جامع اسلام بینوری ٹونکے قریب ایک علاقہ پٹیل پاڑا کے نام سے تو پٹیل پاڑا کے اندر جو وہاں مفتی ولیحسن صاحب کا گھر تھا تو وہاں سے وہ تشیف لائے کرتے تھے تو وہ تشیف لائے مسئلہ میں داخل ہوئے ادھر مولا عدریس صاحب میرے شریف رحمت اللہ علیہ سامنے سے آ رہے ہیں اور وہ بڑے ضعیف ہیں مولا عدریس صاحب میرے شریف رحمت اللہ علیہ کے ایک عجیب انداز ہے کہ کوئی بھی سامنے اس طالب اللہ علیہ رہا ہے بڑا آ رہا ہے چھوٹا آ رہا ہے سلام کرتے تھے اور سلام میں پہل کرتے تھے یعنی یہ ان کی کرامت تھی کہ کئی دفعہ ہم نے سوچا کہ یار ہم پہلے سلام کریں گے اس طالب اللہ حضرت آ رہے ہیں لیکن عجیب بات ہے ہم بولنے لگتے تھے حضرت پہلے بولتے اسلام علیکم یوں ایسے بادشاہوں کی طرح باروب انداز سے سلام کرتے اچھا دوسرا ان کا انداز یہ تھا کہ اب آپ نے جواب دیا ہم تالے بھی نہیں ہم عدب میں کھڑے ہو جاتے ہم کہتے والیکم سلام عدب آشتہ بولے تو رک جاتے فرمایا اونچا بولو تاکہ ہم سن لیں اچھا یہ تھا اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سلام یہ کیا چیز ہے یہ اس کی قضر تمہیں جنت میں پتا چلے گی اچھا کہ جنت کے اندر جنتی کریں گے اسلام سلام علیکم سلام علیکم ملائکہ سلام علیکم اسلام فرمایا کہ وہ جو ہے جنت پہ کریں گے اسلام ان کی پہلی ملاقات اسلام ہوگی وہاں پتا چلے گا یہ سلام کیسی عبادت ہے اس کے راز وہاں کھولیں گے یہاں لوگوں کو قدر نہیں ہے فرمایا کہ لوگ سلام کرنے میں پہل نہیں کرتے تو حضرت سلام کرتے تھے اسلام علیکم تو جناب وہ اچھتہ بول رہا ہے اونچا بولو تاکہ ہم سن لیں یہ فرماتے تھے اب یہ مولا عدری صاحب میٹری ادھر سے تشیف لارہ ہے ادھر سے مفتی اب دیکھو اب یہ دونوں بزر آمنے سامنے انہوں نے دیکھا کہ مفتی ولی صاحب آ رہے ہیں تو مولا عدری صاحب میٹری نے کہا اسلام علیکم یہ کہا تو مفتی ولی صاحب نے سر اٹھا ہے والیکم السلام ایک مسئلہ پوچھنا ہے یہ کہا جب یہ کہا تو ہم نے سوچا کہ دونوں وقت کے جناب ولی اور علم و معرفت کے پہاڑ سامنے ہم نے کھڑے کیا بات کر سب طلبہ کٹھے ہو گئے ہم قریب ہو گئے اب وہ مولا عدری صاحب میٹری امت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ میرے انگوٹھے پر زخم ہو گیا تھا میں نے اس پر پٹی باندیا ہے وضو کے لیے میں اس پر ہاتھ گیلا کر کے مسا کر لیتا ہوں کیا ٹھیک کرتا ہوں یہ سٹائل ٹھیک کرتا ہوں تو مفتی صاحب کہ اگر پانی آپ کے زخم کو مزیر ہے نقصان دیتا ہے تو پھر آپ کا مسا کرنا درست ہے آپ کا وضو صحیح ہے کہا کہ ہاں ہاں اس زخم کو پانی نقصان دے گا اس لئے میں نے اس پر مسا کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے تو مفتی ولی صاحب جی جی بلکل بلکل ٹھیک کیا ہے بلکل ٹھیک کیا ہے تو آپ کا وضو درست ہے اب پتہ کیا کہتے ہیں کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا مفتی صاحب کل روز آخرت میں آپ گوا رہنا اچھا یعنی کھڑے کھڑے انہوں نے ہمیں دنیا سے آخرت میں پوچھا دی مجھے آج تو وہ کیفیت یاد ہے کہ ہم دنیا میں کھڑے ہیں اور انہوں نے کھڑے کھڑے میں آخرت میں پوچھا دیا کہ یار یہ اصل نہیں ہے جہاں پھر رہے ہیں یہاں جو کر رہے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں یا مسہ کر رہے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں اس وہاں کے لیے کر رہے ہیں یار یہ ہم کس عالم میں ہیں مجھے اپنی کیفیت آج تک یاد ہے کہ یار کمال ہے چٹی داڑیاں ہو گئیں بڑے بزرگ ہو گئے ایک سو سات سال کندے برمال سادگی کے ساتھ وہ علم و معرفت بیان کر رہا ہے اور کہہ رہے کہ آپ گواہ رہنا کل روز آخرت میں آپ گواہ رہنا کہ ہم اسی طرح مسہ کرتے رہیں گے یہ مولا عدری صاحب میٹی رحمت اللہ ہے تو مفتی صاحب جی جی بلکل آپ بجا فرمائے ہیں بلکل بلکل درست ہے یہ آپ صحیح کر رہے ہیں انہوں نے اور تصدیق کی تصدیق کی اور یہ دون بزرگ کھڑے ہیں اس کے بعد ہی کر کے اسلام علیکم یہ کاؤر چل پڑے اور پاؤں گھسرتے ہوں گھسرتے پاؤں جاتے تھے پاؤں نہیں اٹھتے تھے یعنی اتنی عمر ہو گئی لیکن کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے یعنی لمبی سے لمبی نماز امام پڑھا رہا وہ کھڑے یعنی جوان بیٹھ جائے وہ کھڑے ہیں اور بڑھ کے دلچسپ بات کہ وہاں جامعہ اسلام بنوڑی ٹون کی جامعہ مسجد اس کے امام تھے قاری رشید الحسن صاحب قاری رشید الحسن صاحب رحمت اللہ نے اب تو ان کے بیٹے ہیں ان کی جگہ پر امام تو قاری رشید الحسن صاحب جائے خاص طور پر زور کی جب نماز ہوتی تو زور کی نماز میں کافی لمبی رکعت ہوتی اب طلبہ جو ہے ہم بارہ بجے شٹی کر کے کھانا کھاتے کھانا کھا کے قیلولے کے لیٹتے اب قیلولے کے وقت میں نید ہے غرودگی ہے وضو کر کے وہاں کھڑے ہو گئے اب آپ کو دوسرے زیادہ کھڑے انہوں کا موڑ نہیں ہوتا مدہ گرتا ہے اب اتنی ہی لمبی وہ تو تیوالے مفصل پڑ رہے ہیں کیونکہ زور میں تیوالے مفصل کو حکم ہے صورت ہوجرات سے سٹارٹ ہوتی ہیں تو لمبی لمبی صورتیں پڑ رہے ہیں اور جناب ہم پیچھے سوچ رہے ہیں کہ یار بسکروں بھائی غرودگی علی تو تولوہ کی یہ حالت ہے وہ یہ مولانا عدریز صاحب میٹرین رحمت اللہ نے کہا تھا آپ جتنی لمبی نماز پڑھیں گے میں کھڑا رہوں گا سبحان اللہ وہ اتنی لمبی عمر ہو گئی ہے اور وہ کھڑے ہوکے نماز پڑھ رہے ہیں تو قارع رشید علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو بات تولوہ میں کہا امام صاحب آپ اتنی لمبی رکعت کرتے ہیں پیچھے بل کمر ٹوٹ جاتی ہے آپ ذرا مختصر کر دیا کریں تو وہ حواظ کے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو حدیث میں حکم ہے کہ جماعت میں سب سے جو کمزور ہے جو ضعیف اس کا اعتبار کرو تو یہ سب سے ضعیف بولہ اتنی میٹی ہے ان کا میں تو اعتبار کرتا ہوں سب سے ضعیف اور کمزور تو وہ ہے انہوں نے کہا پہ کھڑے تو ہم کھڑے میں تو ان کا اعتبار کرو میں تو حدیث کے مطابق کر رہا ہوں تو یہ دل چلتا ہوں کھڑے ہو کے نماز پڑھے کبھی بیٹھے نہیں یا اور ایک سو سات سال میں ان کا انتقال ہوا اور اس کی بھی عجیب اس کی یہ سٹوری ہے داستانے کبھی جان کر رکھا تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اولیاء کاملین ایسے اولیاء کاملین اور علم و فضل کی اماموں کی صحبت میں ہم نے علم حاصل کیا ان کے صحبتوں میں ان کے وہ آخر صورات کو ہم نے دیکھا ہے اسی کی برکت ہے کہ یہاں امریکہ جیسے میٹریسٹرک معاشرے میں مادہ پرس دنیا کے اندر آ کر بھی الحمدللہ روحانیت کی اس آنکھ سے ابھی دیکھتے ہیں وہ برکت ان کی صحبتوں کی ہے کہ وہ یہ ہمیں نتنگ لگتا ہے لیکن چونکہ خدا نے بٹھا دیا دین کی خدمت کرنے بیٹھے ہیں لیکن دل اُدھر ہی لگاوا ہے کیونکہ دیکھا کہ وہ دنیا میں کھڑے کھڑے انہوں نے ہمیں ایک جملے سے آخر میں پچھا دیا کہ آخر میں گوا رہنا میں اس پر عمل کر رہا ہوں یہ ناظرین اس حقیقت کا اندر بٹھا لیں یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں آخرت کے لئے کر رہے ہیں وہاں جو سکھا چل رہا ہے اس سکھے کو یہاں جیم میں ڈالیں جو سکھا وہاں نہیں چلے گا اس سکھوں کو پھیک دیں اس پر ٹائم ویسٹ نہ کریں بہت سبقہ موس بے شک بے شک تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اللہ والوں کی نظر جو ہے وہ بڑے فیوچر پر ہوتی ہے ایک ہم لوگ ہیں جو دنیاوی مقاصد کے لئے ایک چھوٹے سے جو دنیا کا فیوچر ہوتا ہے اس کے لئے بہت کچھ تگو دو اور کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اس سے بڑا فیوچر پر کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیشہ عبدو آباد کا فیوچر ہے آخرت کا فیوچر تو ہماری بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک چھوٹے فیوچر کے ساتھ ساتھ اس بڑے فیوچر کی بھی تیاری رکھیں لائف کا مزہ جب ہی ہوگا اور کامیابی بھی جب ہی ملے گی